عرفے کے دن اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعائی دعاء یوم عرفہ یوم عرفے کی دعا ساری دعاؤں سے بہتر ہیں روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یوم عرفے کا روزہ رکھنا ہے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کے لئے کفار ہیں نوز الحجہ یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر تیرا زلحجہ ایام تشریف کے آخری دن کی اثر تک وہ کیا ہے تکبیرات تشریف کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور اس اشرے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ جو روح زمین کے تین سو سال تین سو پیسٹ دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دن جو ہے یوم تکمیل اسلام ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن میں میدان عرفہ میں موجود تھے اللہ کی طرف سے تکمیل اسلام کا یہ اعلان ہوا کہ اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ آج میں نے تم پر اسلام کو آج میں نے تم پر اپنے دین کو اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنے نعمت تم پر مکمل کر دی تو یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ یوم عرفہ تھا میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی اسی لئے علال اطلاع یہ کہا جا سکتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بابرکت سب سے فضیلت والا سب سے مبارک دن یوم عرفہ ہے اسی لئے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا مِنْ يَوْمٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةً کہ یوم عرفہ سے زیادہ افضل اللہ کے نزی کوئی دن نہیں ہے یہاں تک کہ اس دن کی عظمت کی وجہ سے اس دن کی برکت کی وجہ سے ینزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اترتے ہیں فَيُبَاهِ بِأَهْلِ الْأَرْضِ اَهْلَ السَّمَاءِ زمین والوں کو لے کر آسمان والوں پر اللہ تعالی فخر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ انظروا الى عبادی دیکھو میرے ان بندوں کو یہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں سر کے بال بکرے ہوئے ہیں پراغندہ حال ہے اور بوحین جاؤ من کل فجن عمیق ہر دور دراز کی گھاٹی سے یہ چل کر یہاں آئے ہیں یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں علاکہ انہیں میرا عذاب دیکھا نہیں ہے اور فرمایا کہ فَلَمْ يُرَىٰ اکثر يَوْمًا فَلَمْ يُرَىٰ يَوْمًا اَكْثَرَ عُتَقَا مِن النَّارِ مِن يَوْمِ عَرَفَةَ اَوْ فَلَمْ يُرَىٰ یَوْمًا اَكْثَرَ عِتْقًا مِن النَّارِ مِن يَوْمِ عَرَفَةَ یعنی عرفے کے دن جتنی بڑی مقدار جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ازاد کیا جاتا ہے ایسا کسی اور دن میں نہیں ہوتا یعنی اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں بھی سے مانگو اور آسمان والوں پر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں دیکھو میرے بندے کتنے دور دراز سے آئے ہیں حالت بھی ان کی بڑی پراغ گندہ ہے جوت پاؤں میں جوتی نہیں ہے سر میں ان کی توپی نہیں ہے پراغ گندہ حال کپڑے ان کے بکرے ہوئے کپڑے ان کے یعنی گرد و غبار اور اسی طرح سر کے اوپر گرد و غبار پاؤں کے اوپر گرد و غبار تو بہرحالی ایک انتہائی یعنی انسان کی طرف سے ایک مسکنت اور آجزی کا دن ہے اور اللہ کو اسی پر رحم آتی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو دعا ہوگی وہ بھی سب سے افضل دعا ہوگی آپ نے فرمایا خیر الدعائی دعاؤ یوم عرفہ خیر الدعائی دعاؤ یوم عرفہ یوم عرفہ کی دعا ساری دعاؤں سے بہت رہے اور وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرٌ یعنی یہ جو کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرٌ یہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے جتنی بھی اچھی یعنی اچھا ذکر کیا ہے اچھے دعا اللہ سے مانگی ہے اچھا ذکر اللہ سے کے سامنے کیا ہے تو یہ کلمات ان میں سب سے بہترین ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں ہمیں بھی یہ کلمات عرفے کے دن خاص طور پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور چونکہ یہ بہت مبارک دن ہے اس کے اندر ہر عمل بہت زیادہ مبارک ہے تو اس کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ مبارک اور فضیلت والا ہے اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بلکہ روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے فرمائے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنت اللہ قبلہ والسنت اللہ بعدہ یعنی اس دن کا روزہ رکھنا یوم عرفے کا روزہ رکھنا میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفا رہے ہیں اب میرے بھائی اور دوستوں دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ کی نافرمانیہ کرتے ہیں کتنے گناہ کرتے ہیں صغیرہ گناہوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے لیکن یہاں بھی جو فضیلت ہیں صغیرہ گناہ معاف ہوں گے کبیرہ نہیں تو اگر صغیرہ بھی دو سال کے آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی فضیلت ہیں کتنی ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کتنی مہربانی ہے اور یہ اس دن کی برکت کی وجہ سے یہ بڑا مبارک دن ہے اور اس دن کی برکت کی وجہ سے حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن اللہ تعالی بہت لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں ایک تو ہو گیا عرفے کے دن کا روزہ اور دوسرا ایک عمل عرفے کے دن سے یہ بھی شروع ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے یہ آیت بھی پڑھی تھی وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ عشرِ دلحجہ کے داخل ہونے کے بعد دو قسم کی تکبیریں ہیں ایک تکبیر مطلق ہے جو وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتِ سے جس کا ثبوت ہے کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کے بندے اللہ کا بہت کسرت سے ذکر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے کلپ میں بتایا ہے اور دوسری جو تکبیر ہے تکبیر مقید وہ تکبیر ہے جو یعنی کسی وقت کے ساتھ متعین ہے وہ ہے نوز الحجہ یعنی یومِ عرفہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلحجہ ایام تشریق کے آخری دن کی اثر تک وہ کیا ہے تکبیراتِ تشریق کہنا ہے احناف کے نزدیک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ زور سے کہنا واجب ہے بقی عیمہ کے نزدیک بھی کسی کے نزدیک احنافِ حناملہ کے نزدیک یہ مستحب ہے باقی حضرات کے نزدیک سنت ہے تو وہ تکبیر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد زور سے ایک دفعہ کہنا مردوں کے لئے واجب ہے کہنا عورتوں کو بھی ہے لیکن عورتوں کو آہستہ سے کہنا ہے لیکن اس موقع پر میں اپنے تجربے سے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہوئے شرم آتے ہیں یا جو انفراجی اکیلے پڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہی نہیں ہیں عورتیں بھی نہیں کہتی ہیں تو میں کہتا ہوں اچھا پوچھنے پر کہتے ہیں یار ہمیں شرم آتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی یہ شرم کی چیز نہیں ہے اپنے رب کی آپ بڑائی بیان کر رہے ہیں رب کی عظمت بیان کر رہے ہیں یہ تو آپ فخر سے بیان کریں حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عمر یہ دنوں میں نکلتے تھے بزار کی طرف کچھ لینا دینا نہیں ہوتا لیکن تکبیر کہنے کے لئے زور زور سے یہ تکبیرات کہتے لوگ بھی ان کی تکبیروں میں شامل ہوتے اور ان کے ساتھ ساتھ تکبیر کہتے اور پورے بزار میں تکبیروں کے گونج ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے باہر آواز آتی لوگ ان کے ساتھ مل کے لوگ بھی تکبیر کہتے پورا منہ تکبیروں سے گونج اٹھتا تو میرے بھائی اور دوستو شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے شرم کی کیا بات ہے تو ایک دفعہ فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے احناف کے نزدیک تو شرمائے نہیں بلکہ آپ زور سے کہیں اور اگر انفرادی بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کہیں خواتین بھی اپنے گروہ میں اس تکبیر کو پابندی سے کہیں لیکن ان کو زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن سے زیادہ سے زیادہ مائے